جرنیلسٹ کسی کو پارٹی سپوکسمن کو میسج بھیجتا ہے جس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے تو یہ تانہ بانے ہیں بھارت کے ساتھ کرن تھا پڑ بھارت کے مشہور ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں آج آپ کسی بھارتی سیاستدان کو کوئی پیغام بھیجیں کہ میں آپ کو انٹریو کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں وہ آپ کو جواب دے دے تو آپ کہیں گے کہ تانہ بانے ہو گئی یہ بھارت کے ساتھ اس سے مذہب کاخیز بے فکوفانہ کوئی بات نہیں ہو یہ ہمیں افسوس ہے میں سمجھتا ہوں بابر ستار صاحب کا فیصلہ بلکل درست تھا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جو پرائیوسی ہے اس کا تحفظ ہو یہ کسی ادارے خاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے فون کال ٹیپ کرے یہ فیصلہ جو بابر ستار صاحب نے دیا تھا بلکل آئین اور قانون کے مطابق تھا نوٹس کیے بغیر آج اس فیصلے کو مطل کر دیا گیا ہے تو بہرحال یہ ہماری صورتحال ہے دو میمبر وینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ضرور کاروائی کرے گی عدالتی کاروائی کرے گی اس فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے اور جبابر ستار صاحب کا فیصلہ ہے اور حتمی فیصلہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی ادارے خاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کی میری بات سن سکتے ہیں تو اس حوالے سے پارٹی کیا کرے گی ہے پی ٹی آئی اس پہ کیا کرے گی عدالتی میں کس معاملے کے اسی فیصلے کے تناظر میں جو یہ ریکارڈنگ والا معاملے ہے ریکارڈنگ کے تناظر میں پی ٹی پی ٹی آئی کا عمل لائے عمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا تو آپ اور میں بھی کچھ کر سکتے ہیں نا بطور شہری ہمیں کچھ کرنا ہے پی ٹی آئی کرے گی لیکن اس کا تعلق صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے جو ریکارڈنگ کا معاملہ ہے وہ تو ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے جج سائبان اس کی زد میں آئے ہیں لہٰذا ہم سب کو میں سمجھتا ہوں سیاسی نوابستگی سے ہٹ کر اس فیصلے کے خلاف قانونی کاروائی کرنا ہوگا خان صاحب بطور وکیل یا بطور سیاستدان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی اب بھی جو رہائی ہوگی وہ عدالتوں کے اتنو ہوگی یا کوئی ڈیل یا مذاقرات ہیں ہم عدالتوں کے اتنو ہی چاہیں گی ہم چاہتی ہیں حق اور انصاف جو ہے اس کا بول والا ہو اور جو بے قصور ہے اس کو جیل میں نہ رکھا جائے ہمارا تمام طرح انحصار عدالت پہ ہے اور حق اور سچمت ایک جرنلسٹ کسی کو پارٹی سپوکسمن کو میسج بھیجتا ہے جس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے یہ تانہ بانے بھارت کے ساتھ کرن تھاپڑ بھارت کے مشہور ترین صحافیوں میں سے ایک ہیں آج آپ کسی بھارتی سیاستدان کو کوئی پیغام بھیجیں کہ میں آپ کو انٹریو کرنا چاہتا ہوں یا آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں وہ آپ کو جواب دے دے تو آپ کہیں گے کہ تانے بانے ہو گئی یہ محارت کے ساتھ اس سے مذکہ خیز بے فوفانہ کوئی بات نہیں ہو سکتا